میں سیما کا شوہر غلام حیدر میں مودی سرکار بہت جوڑ کے اپیل کرتا ہوں تو میرے بچے پتہ نہیں کون سے گیم پپ جی گیم کی ذریعے ان کو زینی مریض بنایا گیا پاک محبت ساپ محبت یا پھر خاک محبت آخر سیما حیدر اور سچن کی کہانی ہے کیا یہ وہ سوال ہے جو دیش کا ہر دوسرا سقس پوچھ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کیا کوئی سچ موچ کوئی محبت میں اپنے چار چار بچوں کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے ملک سے تیسرے ملک جا سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کیا آخر اب سیما کا کیا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی عاشقی کے اماملے بھارت اور پاکستان کے سامنے آئے ان میں سے ہر پاکستان کو واپس اپنے وطن جانا پڑا ہے تو انہی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے ملیر کینٹ کراچی پلس اسٹیشن میں ایک فائی آر درج ہوئی ہے ایک فائی آر سیما حیدر کے پاکستان چھوڑنے کے بعد سیما کے سسر امیر جان نے درج کرائی ہے اس فائی آر میں سیما اور اس کے چار بچوں کی گمشودگی کو لے کر شکایت کی گئی ہے ساتھ ہی کراچی میں سیما کا پورا پتہ لکھا گیا ہے ملیر کینٹ تھانے کے ایسے چوک کے نام دی گئے اس تحریر میں صاف لکھا ہے کہ ہم لوگ اسے ڈھوڑ گئے ہیں اور جیسے ہی پتہ چلے گا تھانہ کو اطلاع کر دیں گے شکایت میں اس پسٹ لکھا ہے جناب ایسے چو صاحب ملیر کینٹ کراچی میں امیر جان ورد گلاں محمد حامل جکوبہ بات کر دی آئی سی ہوں 10 مائی 2023 کو میرے بیٹی گلاں ہیدر نے ساؤدی عرب سے مجھے فون کیا اور بتایا کہ میرا میرے بچوں اور بیوی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے آپ کراچی جا کر دیکھیں کہ آخر ماملا کیا ہے جب میں کراچی پہنچ کر اپنے بیٹے کے قرائے کے گھر میں گیا جس کا مکان نمبر ہے دی ستتر بلوک نمبر انیس اسکیم نمبر تین تیس دھائی بکس کوٹ گلستان جوہر کراچی گھر پہنچ کر میرا مکان مالک سے رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ میری بہو مالک مکان سے یہ کہہ کر چلی گئی ہے کہ میں گاؤں جا رہی ہوں اپنے لیے ایک گھر لے رہی ہوں چار سے پاس دن میں واپس آ جاؤں گی جناب میں نے اپنے گاؤں اس میں رابطہ کیا تو پتا چلا کی وہ گاؤں آئی ہی نہیں جناب ہم آپ کو التماس یعنی فریاد کرتے ہیں کہ اس ماملے کی FIR درج کی جائے ہم اپنے طریقے سے کوشش کرتے ہیں اگر کچھ بھی پتا چلا تو ہم تھانے میں اطلاع کریں گے خاتون کا نام سیما جوجہ یعنی پتنی گلاہ حیدر شناختی کارڈ نمبر 45205 732844 2 6 بچوں کا نام فرحان فرواح فریح بطول فرح بطول فریادی آمر خان وہی دوسری طرف کراچی کے پلس تھانے میں درج شکایت کے بعد جب بھارتی میڈیا نے سیما اور اس کے بچوں کی کہانی سامنے لائی تب اسی کے بعد سیما کے شو ہرگولام حیدر نے شوشل میڈیا پر سعودی عرب میں بیٹھ کر ایک اپلیل کر ڈالی سیما نے اس کو لے کر اوور ایکٹنگ قرار دیا ہے اس کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ اس کا پتی اوور ایکٹنگ کر رہا ہے وہ جیسا دیکھتا ہے وہ ایسا ویلکل بھی نہیں ہے سیما ہیدر کراچی کے گلستان جوہر علاقے میں رہا کرتی تھی سیما اور اس کا شوہر گولام دونوں ہی بلوچ ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ایک انجان ویڈیو میں کچھ بلوچ سیما اور اس کے بچوں کو واپس پاکستان بھیجنے کی دھمکی دیتے نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ اس نے پہلے بھی گھر سے بھاگ کر ہی شادی کی تھی ایسے آروپ گولام ہیدر نے لگائیں یہ خبر آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بیرو ریپورٹ کال خند